السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں سب کی توجہ یوپی میں ہونے والے الیکشن پر ہے جہاں امیدواروں کے اعلانات کیے جا رہے ہیں ان کی لشٹیں جاری کی جا رہی ہیں تو ایسے میں تمام پارٹیاں اپنے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اظہار کر رہی ہیں تو اس چیز پر سب کی نجرے بنی ہوئی ہے کہ کس کو کہاں سے ٹکٹ مل رہا ہے تو ایسے میں بیرشتہ اصد الدین او وی سی نے اے آئی ایم آئی ایم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ترے پن امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے جن میں سات لشٹیں جاری کی ہیں اب تک ان میں مختلف جگہوں سے مختلف جو کنڈیڈیٹ ہیں ان کو ٹکٹ ملا ہے تو بجنور کے چاندپور سے یاسر عرافات کو ٹکٹ ملا ہے آپ کو بتا دے بجنور میں ویدان سبا کی آٹھ سیٹیں ہیں جن میں سے ایک سیٹ چاندپور کی ہے جہاں سے یاسر عرافات کو اے آئی ایم آئی ایم نے اپنے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے تو چناو کا وقت اب بالکل قریب آ گیا ہے تقریباً ایک ہفتے کا وقت بچا ہے اس کے بعد ووٹنگ چال ہو جائے گی تو اصل فینسلہ ہے وہ تو عوام کے ہاتھ میں ہوگا عوام کس کو اپنا ووٹ دے کر کامیاب کرتی ہے اور کس کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن خصوصاً مسلمانوں سے درخواست کی جا رہی ہے اور یہ صدر لگائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے جو سب سے نمبر ون پارٹی ہے جس کو ترجیح دینی چاہیے وہ اے آئی ایم آئی ایم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہیں جس کے صدر بیرشتر اصد الدین اویسی صاحب ہیں جو قومی سطح پر مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہیں ان کے مسائل کے تعلق سے اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں تو تمام جو مسلمان ہیں اور وہ طبقات جو اب تک جن پر ظلم و ستم ہوتا رہا تو وہ بھی بیرشتر اصد الدین اویسی صاحب کو اپنا ووڈ دے کر کامیاب کرے کیونکہ ہم نے پچھلے ستر سالوں میں سو کالڈ سیکولر پارٹیوں کو اپنا ووڈ دیا ان کو سمرتن دیا ان کا ساتھ دیا لیکن جس طرح سے انہوں نے ہمارے جو مسائل ہیں ان سے بے توجہ ہی برتی اور گفلت برتی جس کا نتیجہ ہم سب بھگت چکے ہیں